ملک کے کسانوں کے ساتھ اظہار ایک آنگت کے لیے تحریق مسلم شبان نے آج ایک راؤن ٹیبل کانفرنس ملک ہی اس میں کہا گیا کہ تلنگانہ کی عوام اور کسان تجیبیں شمال ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہلیے میں بیزنی سے جاری ان کے اتنجات کی بھرپور تائید اور حمایت کرتے ہیں حضرت تحریق مشتاق ملک نے اس حضارت کی اجلاعات میں سکھ برادری کے نمائندوں کے علاوہ صدس ٹی جی ایس پروفیسر کنرڈ عرام اور مندلی بچاو تحریقہ تجمعان عمجد اللہ خان وغیرہ نے شرکت کی کی سولیڈیارٹی اور حمایت کے لیے ہم جماعتیں تمام سمجھے کے جماعتوں کو انوائٹ کیا گیا اور سوشل ایکٹیوز بھی آج پاٹسیپیٹ کریں گے دینی ملی جماعتیں بھی آج کے اس راؤن ٹیبل کانفرنس میں رہیں گے آج اس پر غور کیا جائے گا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف کسان بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور جس طرح سے مسلسل کسانوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی رہی ہے اور ایم ایس پی کے تعلق سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ایم ایس پی دی جاتی ہے جبکہ جو ایم ایس پی پنجاب میں دی جاتی ہے وہ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ ہی کسان اس کو انٹرین کر سکتے ہیں اور سب سے ہائیس ٹیٹ پنجاب کا ہے اب سمجھئے کہ لاسٹ منت میں ایٹی نائن پرسنٹ آپ نے پرچیس کیا اور جب کسان اپنے کھیت سے منڈی کو اپنا اناد لے کر آتا ہے تو وہ مجبور رہتا ہے کہ بیچ کر واپس چلے جائے کیونکہ پھر وہ واپس نہیں لے جا سکتا تو آپ ملک میں جو کارپیٹ سیکٹر اس کارپیٹ سیکٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کا جو سمجھئے کہ انڈاتا یا پھر کسان ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور موڈی حکومت کو بہرحال سمجھئے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو اندولن ہے یہ اندولن صرف کسان کا نہیں ہے بلکہ ملک کے ایک سو تیس کار عوام کا اندولن کیونکہ کسان پورے ملک کو سمجھئے کہ کھانا پانی اور سمجھئے کہ اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے اور ہمارا جو ملک رہا ہے وہ ملک سمجھئے کہ اگریکلچر پر ہی ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اب کارپیٹ سیکٹر کے آنے کے بعد اگریکلچر سسٹم پر بہرحال کچھ کمی آئی ہے لیکن آج بھی انڈیا اگریکلچر پر ہی انڈیا کی گروت اور انڈیا کی جی ڈی پی ڈیسائٹ کی جاتی ہے تو یہ جو موڈی حکومت کا ظلم ہے اور دو ہزار چودہ کے بعد سے اب تک کی اگر سیچویشن دیکھیں تو ملک کو مختلف ایشیوز پر آپ کسان اندولن کو خالستان کہہ رہے ہیں پاکستان سمجھئے کہ بات کی جا رہی ہے چائنہ کی بات کی جا رہی ہے تو پاکستان چائنہ خالستان اور پھر سمجھئے کہ صاحب یہ مسلمان ہندو یہ جس طرح سے یہ حکومت اس ملک کو چلا رہی ہے ہندوستان جیسی جمہوریت کے لیے یہ نامناسب بات ہے اور ملک اس سے ترخی نہیں کرے گا برحال آج ہم یہاں تلنگانہ میں ہم جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں کسان سنگٹینی جو ہیں وہ کسی حد تک کمزور ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جوڑنے کی آج یہ پہلی راؤنٹیبل کانفرنس ہے اس کے بعد سمجھئے کہ ڈسٹکس میں بھی ہم کسانوں کے لیے برحال سمجھئے کہ مختلف وہاں کے الائٹ پرسنالٹیز سے ڈسکیشن کریں گے آج انیشیٹیو ہے یہ اور آگے سمجھئے کہ اس کو ایک مومنٹ کی شکل ہم دیں گے اس وقت تک جب تک کہ کسانوں کی جو مانگے ہیں اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا آج افسوس کی بات ہے کہ اتنی سردی میں بغیر کسی سمجھئے کے شامیانوں کے بغیر کسی چھت کے ستر ستر سال کی بوڑی عورتیں اور سمجھے کہ مرد سڑکوں پر لیٹے ہوئے ہیں شر مانی چاہیے حکومت کو کہ اس حکومت کے پاس انسانیت بھی باقی نہیں رہی صرف ہندو اور مسلمان اور سیاست باقی ہے اختیدار باقی نہیں رہے گا کسان اٹھا ہے تو پھر اختیدار بھی سمجھے اس کی بات کو سننا پڑے گا نہیں سنیں گے تو اختیدار باقی نہیں رہے گا شکریہ موسیقی